نوشکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بانگڑے آپ کا اس کارکم بے سواگت ہے جس کارکم کا نام ہے آپ کی انرود پر دوستوں آپ کی انرود پر آج میں بتاؤں گا آپ کو ایپل کھانے سے کون کون سے بیماریاں سماپت ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے یا دوستوں ایپل ایک عوشدی ہے ایک دوا ہے جو لوگ جانتے ہیں نہیں اس کو فل کے روپ میں کھاتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں گا دوستوں اگر آپ میری چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے انرود ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کی نیچے ایک ریٹ کلر کا بٹن ہے اسے دوا کر آپ سبسکرائب کریں باجوں میں ایک بیل ہے اسے دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستوں اگر آپ میری چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ بیادہ کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ میری چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی اس کا لاب اٹھا سکے دوستوں ایپل تو ہم سبھی کھاتے ہیں لیکن انیمیا جہاں انیمیا جیسی بیماری کا علاج سیپ سے ہو سکتا ہے بہت آسان طریقہ ہے اس کو آپ روج جو ہے آپ دو سے تین سیپ آپ کو کھانا ہے تو یہ جو آپ کی شریف جو آئرن کی کمیتی اس کو پورا کر دے گا جس سے انیمیا دور ہو جائے گی تو اگر جو جنہیں انیمیا کی سمجھ سے ہے جو خون کی کمی سے جو ہے پرشان ہے جو اس کی تقلیف کو جھیل رہے ہیں ان لوگوں کو آپ روجانہ دو سے تین سیپ کھانے کے لیے بولیے صبح جو ہے خالی پیٹ ضرور ایک سیپ کھائیں لیکن پورے دن میں جو ہے کم سے کم دو سے تین سیپ کھائیں نشت فائدہ ہوگا دوستوں آپ دیکھیں ایک سبتہ میں آپ کو ریزلٹ آ جائے گا کینسر کینسر کے خطرے کو کم کرتا ہے سیپ میں موجود پر سیٹین ویکتی کی کوشکاؤں کو نقصان پہنچانے سے بچاتا ہے اس سے کینسر کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے تو جو بھائی بندھو باتا بہنے کینسر سے جوج رہی ہیں انہیں پرتیز دن ایک سیپ کھانا چاہیے اور دوستوں اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ جنہیں کینسر ہیں وہ تو کھائے کھائے ہی اور جنہیں نہیں ہیں انہیں بھی کھانا ہے تاکہ کینسر جیسی خطرناک بیماری آپ کو کبھی چھو بھی نہ سکے تو اگر آپ چاہتے ہیں سوست رہنا تو پرتیز دن صبح خالی پیٹ ایک ایپل ضرور کھائیں اگر کینسر ہے تو دو سے تین کھائیں اگر سامان نہیں ہے تو پرتیز دن ایک ضرور کھائیں اور مارننگ کی سمیں کھائیں مدھومیس سے اگر آپ پریشان ہیں تو کیا کریں دوستوں اگر آپ مدھومیس سے بہت پریشان ہیں تو سیب ایک ایسا پھل ہے جو کھانے میں سوادشت دیکھنے میں سندر اور آپ کے مدھومی میں آپ کے لیے بہت فائدے مند ہے سیب میں پائے جانے والے پیکٹن جو کی گلائٹرونک ایسٹ کی کمی شریر میں پورا کرتا ہے اور انسلین کے اپیوک کو کم کرتا ہے تو اگر آپ مدھومیس سے پریشان ہیں تو پرتیز دن آپ ایپل ضرور کھائیں ایک ایپل ضرور کھائیں دوستوں مارننگ کی سمیں کھائیں بہت زیادہ لاب ہوگا آپ کو پاچن کریا اگر آپ کے ڈیجیشن میں سمسیا ہے پاچن ترت گھڑ بڑھ ہے تو سیب آپ کے لیے ایک عوشدی ہے سیب میں بہت اچھی ماطرہ میں فائبر ہوتا ہے دوستوں جو کی پاچن میں مدد کرتا ہے پاچن کریا مضبوط کرتا ہے اور اگر سیب کو اس کے چھلکے کے ساتھ کھائیں تو کب ستھیک ہو جائے گا جو بھائی بندوں ماتا بہن کو جو ہے کب سے پریشان ہے وہ چھلکے سہیت ایک اپل پرتیز دن کھائیں مارننگ کھائیں بلکل صبح 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 رے اس سے جو ہے آپ کے پاچن کریا ایک دم مضبوط ہو جائے گی بہت جلی آپ کا ڈیجیشن ہوگا اور پیٹ ہمیسے ساپ رہے گا اور اگر پیٹ ساپ رہے گا ہے تو کوئی بیماری آپ کو چھو نہیں سکتی دور دور تک کلسٹرول کو کم کرے جہاں اگر آپ اپنے کلسٹرول کو کم کرنے کی سوچ رہے ہیں وزن کم کرنے کی سوچ رہے ہیں تو کلسٹرول جہاں دوستو سیب میں گھلنشل فائیبر پائے جاتا ہے جو کلسٹرول کو کم کرتا ہے تو آپ پرتی دن ایک ایپل ضرور کھائیں ایک جرس جرہ آپ دو کھا سکتے ہیں پرتی دن مارننگ کی سمیں ایک کھائیں اور ایک جو ہے آپ جو ہے لنچ کے بعد کھائیں یا پھر چار بجے کے آس پاس کھائیں دوستو کوئی بھی پھل ہو ایپل ہو یا کوئی بھی ہو سب جو بھی پھل ہے وہ مارننگ کی سمیں کھانا چاہیے سوریاز سے پہلے کھانا چاہیے کہنے کا تات پر یہ ہے جب سوریہ ڈوبنے والا ہو اس کے بعد پھلوں کا سیون نہیں کرنا چاہیے کوشش کرنا چاہیے کہ سوریہ جو ہے ڈوبنے سے پہلے آپ پھلوں کا سیون کر لیں مارننگ سب سے بڑیا ہے اپل کھانے کے لیے وزن کو نیانترن کریں کئی سواس سمجھے کی وجہ سے موٹاپا جو ہے وہ ایک طرح کا جو ہے گھر ہے تو جو لوگ جو ہے وزن کو نیانترن کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایپل بہت ہی فائدے بند ہے پرتیسی اپل کھائے اس سے جو ہے آپ کا جو وزن جو ہے وہ نیانترن میں آ جائے گا تو روز کی روز صبح ایک اپل کھائیں چھلکے سہید کھائیں ہردہ روگ اچھ رکتچاپ مدمے جیسی بیماریاں زیادہ وزن کے کارنی ہوتی ہے تو اگر آپ وزن کم کر لیں گے تو یہ چار بیماریاں تو چھو منتر اس سے مدمے اچھ رکتچاپ ہردہ روگ اس سے آپ ترنت رہات پا لیں گے تو آپ پرتی دن ایک اپل ضرور کھائیں چھلکے سہید کھائیں بڑیاں دھوکے کھائیں آپ کے لیے بہت کا فائدہ بان ہے ایمینٹی سسٹم کو اچھا رکھتا ہے پرتی رودک شمتہ جیہاں دوستو پرتی رودک شمتہ اگر بڑھانا چاہتے ہیں لال سیب میں کوئر سیٹین نمک انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتا ہے حال کے دنوں میں پائے گیا ہے کی کوئر سیٹین آپ کے ایمینٹی سسٹم کو مضبوط کرتا ہے تو اگر آپ کا ایمینٹی سسٹم مضبوط ہوگا تو کوئی بھی بیماری آپ کو چھو نہیں سکتی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنا ایمینٹی سسٹم اچھا کریں اور اس کے لیے پرتی دن ایک اپل ضرور کھائیں ڈاکٹر کوئی بھی کہنا ہے کہ پرتی دن ایک اپل ضرور کھانا چاہیے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسے مارننگ مارننگ کھانا ہے صبح کھانا ہے بینا کچھ چائے کافی اس طرح کا کچھ آپ کو نہیں لینا صبح اٹھتے ہی اپل کھانا ہے اس سے آپ کو ضرور جو ہے آپ کی جو ایمینٹی سسٹم ہے وہ مضبوط ہو جائے گی لیور کو مضبوط کرتا ہے ہم اپنی روز مرہ کے زندگی میں تھوڑا بہت جہریلا کھانا کھاتے ہیں جس سے ہمارے لیور شریعت سے صاف کرتا ہے اور لیور کو مضبوط کرنے کے لیے روز ایک سیپ کھائیں کیونکہ اس میں انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتا ہے تو لیور کریں مضبوط وہ بھی پرتی دن ایک اپل کھائیں دست اور کبز کو مارے سیپ فائبر کا بھنڈار ہے یہ آپ کے کبز اور دست جو چھوٹے بچوں میں ہو جاتا ہے اس سے بچاتا ہے تو کوشش کریں پرتی دن ایک اپل کھائیں بچے بڑے اور جوان سبھی کھائیں ایک اپل پرتی دن اور بیماری سے رہیں کوشو کوشو دور بہت بڑی ایک دوا ہے دوستوں داتوں کو مضبوط بناتا ہے داتوں کے مسوروں کو ٹھیک کرتا ہے سیپ میں فائبر ہوتا ہے جس سے آپ کے دات اچھے رہتے ہیں اس میں انٹی وائرل پروپی تیس پائے جاتا ہے جو بیکٹیریا اور وائرس کو دور رکھتا ہے اور آپ کے موں میں سے تھوک کی ماترہ کو بھی بڑھاتا ہے تو دوستوں داتوں کو کرنا ہے مضبوط چمکی لے مسورے سوست رکھنا ہے تو پرتی دن اپل کھائیں شٹون سے بچائیں شیب گردے کی پتھری کو بننے سے رکنے میں مدد کرتا ہے چونکہ اس میں سائیڈر سرکہ اچھی ماترہ میں ہوتا ہوتا ہے جہاں دوستوں سائیڈر سرکہ اپل سائیڈر سرکہ بھی آتا ہے اس کے بارے میں کسی اور دن جو ہے آپ کو ویڈیو بتاؤں ہوں لیکن جو ہے ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپل کھانے کے کیا فائدہ ہے اس بارے بتا رہا ہوں تو جو اگر آپ کے گردے میں پتھری ہو گئی ہے تو پرتی دن جو ہے اپل کھائیں اس سے جو ہے جو گردے کی پتھری وہ ٹوٹ جائے گی ختم ہو جائے گی دھرے دھرے وہ جو مطر کی مارک سے بہر آ جائے گی اگر آپ کو نہیں ہے تو بھی کھائیں تو آپ کو ہوگی ہی نہیں ایلزائیمر سے بچاتا ہے سیب مستش کی بیماری جیسے الزائیمر کو روکنے بہت مدد کرتا ہے یہ مقت ریڈیکل ڈیمیج سے مستش کوشکاؤں کی رکشہ کرتا ہے انرجی بڑھاتا ہے سیب ارجا کا ایک بہت اچھا اشروت ہے یہ فیپڑوں کے لیے آکسیجن کی اپورتی میں مدد کرتا ہے اس لیے آپ کو ورک آؤٹس کرنے سے پہلے کچھ سیب کھانے کی سلا دی جاتی ہے بوویل سینڈرول سے بچاتا بوویل سینڈرول کبز دست اور پیٹ درد سے ہوتا ہے جس سے بچنے کے لیے ڈاکٹر ڈیری اور وسائیوکت خادی پدار سے دور رہنے کی سلا دیتے ہیں اور فائبر بھرے آہار کھانے کیلئے کہتے ہیں ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے سیب میں پلائیو نوڈ پائے جاتا ہے جو کیا عورتوں کے اس تو پروسس سے بچاتا ہے کیونکہ یہ ہڈیوں کا گھرد تو بڑھاتا ہے تو دوستوں اپ کے بار جب بھی آپ جو ہے بازار جائے تو اپل ضرور کھائید کے لائے اور سب کو ایک اپل ضرور دیں خاص طور سے اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ اپل جو ہے آپ کو صبحرے کھانا ہے بینا چاہے کافی کوچھ نہیں لینا ہے آپ کو بس جارہ زیادہ منجن کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں منجن کر لیں اس کے بعد اپل کھائیں اپل کھانے کے کم سے کم 20 میٹ تک آپ کو کچھ نہیں کھانا ہے کچھ نہیں کھانا ہے دوستو اس کے بعد آپ چاہے تو جو بھی کھانا چاہے کھا سکتے ہیں چاہے پیچھ سکتے ہیں کافی پیچھ سکتے ہیں تو امید کرتا دوستو آپ کو یہ جانکاری ضرور اچھے لگے ہوگی تو اس کے ساتھ اپنے دوست پردیب خمار بھانگڑے کو اس کائر کم سے جانے کی اجازت دیجئے نمشکار جائے ہند